آج انشاءاللہ مزید صورت البروج کا آغاز کریں گے اس میں بائیس آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج آسمان کی قسم جس میں برج ہیں برج ہی سمجھ لیجئے کہ پورے آسمان کو اگر بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کو ایک برج کہا جاتا ہے اور یہ جو چاند اور ستارے سورج ہے یہ انہی چلتے ہوئے یہ سفر کر رہے ہیں تو جب پہلے حصے میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پہلے برج میں پہنچ گئے دوسرے برج میں تیسرے برج میں اور اللہ تعالیٰ نے ان برجوں میں بڑی حکمتیں اور بڑے ہی اجائبات پوشیدہ فرمائے ہیں لیکن ان برجوں کے بارے میں جو پامیست حضرات مختلف قسم کی تعبیرات کرتے ہیں اور انہیں موثر تصور کرتے ہیں یا ان میں جو ستارے داخل ہو جاتے ہیں سیارے داخل ہو جاتے ہیں اس سے ہماری قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں شرعا یہ ناجائز ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں اس لئے ان کا ذکر کیا گیا ان پہ غورت تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنے چاہئے تاکہ عقیدہ و ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے تو وَسْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے یعنی روز قیامت وَالشَّاہِ دِنِ اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے اس سے مراد فرمایا جمعہ کا روز وَمَشْهُودِ اور اس دن کی قسم جو مشہود ہے مشہود سے مراد کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں کون حاضر ہوتے ہیں انسان حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے یوم عرفہ مراد لیا گیا ہے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ حَلَاقُ ہو جائیں لانت ہو کھائی والوں پر اخدود اصحاب الاخدود یعنی کھائی والوں پر لانت ہو یہ بدعای جملہ ہے سمجھ لیجئے اور یہ کسی کی مذہبت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کافر بادشاہ تھا تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا جب اس جادوگر بڑا ہو گیا اور اس کے انتقال کا وقت آنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تم کوئی نوجوان میرے حوالے کرو کہ ایک لڑکا دے دو جس کو میں تمام جادو سکھاؤں تاکہ جو تم حکومت کر رہے اس میں میرا جادو تمہارے لئے معاون ہوتا ہے تو یہ تعاون چلتا رہے تو بادشاہ نے ایک بچے کو لیا لڑکا تھا اس کے حوالے کر دیا تو یہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے چلتا اور اس جادوکر کے پاس جا کر جادو سیکھا کرتا تھا راستے میں ایک راہب تھا یعنی جو اس زمانے کے نبی پر ایمان لات چکے تھے اور اس زمانے میں جو اس قسم کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے ان کو راہب کا نام دے دیا جاتا تھا مسلمان تھے تو یہ بچہ گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا تھا تو متاثر ہونا شروع ہوا اور یہ قلبی طور پر ان کی طرف مائل ہونے لگا تو ایک روز یہ بچہ جا رہا تھا ایک بہت بڑا جانور اچانک اس کے سامنے آ گیا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا لمحہ تھا تو اس کے زبان سے جاری ہوا کہ اے اللہ اگر اس راہب کا تیری بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دیں یہ پتھر اس نے مارا تو جانور ہلاک ہو گیا تو وہ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ راہب ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کوئی مقبول بندے ہیں تو وہ ان کے پاس آنے لگا اور باقاعدہ اس نے علوم وغیرہ سیکھنے شروع کیے اور وہ ایمان لانے میں کامیاب ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اس رڑکے کو مستجاب و دعوات کر دیا یہ جس کے لئے دعا کرتا نابینہ ہوتا اس کو بنائی مل جاتی کسی بیمار کے لئے دعا کرتا وہ شفایاب ہو جاتا کوڑی کے لئے دعا کر دیتا اس کا کوڑ دور ہو جاتا تو بادشاہ کے دربار میں ایک نابینہ درباری تھا وہ اس کا سامنے سے لڑکے سے ہو گیا تو اس نے ریکویسٹ کی کہ بھئی سنا ہے کہ آپ کی دعا مقبول ہوتی تو آپ میری لئے بھی دعا کر دیں لڑکے نے اس کے لئے دعا کر دی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں جب ٹھیک ہوئی تو بہت متاثر ہوا اس نے معاملہ پوچھا لڑکے نے بتایا اس کو ایمان کی ترغیب دی مسلمان ہونے کی ترغیب دی تو وہ ایمان لے آیا اب جب وہ بادشاہ کے دربار میں درباری پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہہ رہے تم تو نابینہ تھے تجھے بینائی کس نے دے دی تو اس کے زبان سے نکلا کہ مجھے میرے رب نے بینائی عطا فرمائی کیونکہ وہ نوجوان تو ایک وسیلہ تھا حقیقتاً آنکھیں اور بینائی عطا فرمانے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے تو بادشاہ اس پر سیخ پا ہو گیا کہنے لگا کہ میرے علاوہ تمہارا کون رب ہوگا اور کس نے تجھے یہ بات بولی وہ خاموش رہا اس کو بہت مارا پیٹا گیا تو آخر اس نے سختیوں سے گھبرا کر بتا دیا کہ اس لڑکے نے مجھے بتایا لڑکے کو بلا لیا گیا اس کو بہت عذاب دیا گیا شدید اس کو تنگ کیا گیا تکلیفیں دی گئے تو اس نے راہب کا نام بتا دیا تو بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس سے پوچھا تو راہب نے بارال صاف سا بتایا کہ میں تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور جو تم مت پرستے ورہ کرتے یہ غلط ہے اور میں تو اسی کی ترغیب دیتا ہوں تو اس کو آرے سے چروا دیا گیا اور اس کے بعد پھر جو درباری تھا اسے بھی ہلاک کیا گیا اور پھر بادشاہ نے اس نوجوان کے لیے کہا کہ اپنے درباریوں سے جو اس کے آدمی تھے کہ اس کو لے جا اور پہاڑ سے پھیکو تو وہاں گئے تو وہ لڑکا تو مستجاب الدعوات تھا اس نے اللہ کی بارگہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ قائم فرما دے اور وہ اللہ کا ولی بن چکا تھا زلزلہ قائم ہوا تو سارے وہ سپاہی مر گئے یہ واپس آیا اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ حیران ہوا کہنا کہ میرے آدمی کہاں ہیں تو بتایا کہ وہ تو ہلاک ہو گئے میں نے دعا کی تھی پھر بادشاہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ اس کو سمندر میں لے جا کے بیچ میں پھیک دو وہ لے گئے پھر اس نے دعا کی وہ ایسا طوفان آیا اور ایسا موجیں آئیں کہ وہ سارے سپاہی مر گئے پھر بچ گیا واپس آ کے بتایا کہ سپاہی تو ہلاک ہو گئے میرے دعا کی وجہ سے تم ایمان لے آؤ تو پھر نوجوان نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنے چاہتے ہو ان چیزوں سے میں نہیں مروں گا میں تم اس کا طریقہ بتاتا ہوں تو بادشاہ نے کہا ضرور بتاؤ تو نوجوان نے کہا کہ تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور مجھے ایک خجور کے تنے سے باندھو اور پھر ایک تیر کمان اپنے ہاتھ میں لو اور کہو کہ میں اس لڑکے کے رب کی رب کے نام سے مارتا ہوں یعنی بسم اللہ رب الغلام کہو بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے اور پھر تم تیر چلاو وہ مجھے لگے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا اس نے بے وقوب بادشاہ تھا اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اسی طرح کہہ کہ جب تیر مارا تو وہ نوجوان کے لگا اور وہ نوجوان شہید ہو گیا اب جو جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر کہ جب یہ اس لڑکے کے رب کا نام لے رہا ہے اور وہ ان کو واقعہ تو لوگوں کو پتہ چلی جاتے ہیں تو وہ بڑے متاثر ہو اور تقریباً لوگ ایمان لے آئے اب تو بادشاہ بہت ہی گھبر آیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس نے اپنے جو خاص خاص تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان سب سے ایک خندق خدوائی بہت بڑی خندق خدوائی اور اس میں آگ بھڑکا دی اور پھر ہی کہا کہ جو جو اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہے اسے اس آگ میں ڈالا جائے تو اٹھا اٹھا کے لوگوں کو ڈالنے لگے تو یہ وہ کھائی والے تھے اور انہوں نے کرسیاں بچھا لی تھی اس وادی کے پاس اس کھائی کے پاس اور وہ ہنست رہے تھے اور اس میں مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے ڈال رہے تھے اور حدیث پاک میں ہے یہ مسلم کی صحیح روایت ہے جو میں آپ کو خدمت میں اذکر رہا ہوں تو اس وقت ایک عورت کو وہاں پر لائے گیا ہے جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا بہت ہی چھوٹا بچہ تھا تو اس عورت کو جب وہ ڈالا جانے لگا تو وہ جھج کی اور رکی تو اس بچے نے کہا کہ ماں بلکل اپنے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہونے دے یقناً تو حق پر ہے تو پھر وہ بچے سمیت اس کو آگون ڈالا گیا تو وہ ڈالتے رہے اور یہ مسلمانوں کے لئے ایک آزمائش تھی اور یہ ہر دور میں آزمائش رہی ہے اور اگر وقتی طور پر کوئی باطل مسلمانوں پر غالب آیا بھی ہے تو یہ وقتی غلبہ ہوتا ہے آرزی غلبہ ہوتا ہے کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا مسلمانی غالب آتا ہے اور اللہ کے حکم سے پھر وہ آگ بھڑکی اور جتنے یہ درباری وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی آگ کھا گئی تھی جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کھائی والوں پر لانت ہو اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اس بھڑکتی آگ والے یعنی جو انہوں نے آگ جلائی تھی کھائی میں وہ ان آگ والوں پر اللہ کی لانت ہو اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جس وقت وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے جیسے کہ پچھلے پرگرام میں آپ کے بتایا تھا کہ جب جو ایمان لانے والے تھے انہیں وہ اس آگ میں ڈال رہے تھے تو وہ چاروں طرف بیٹھ گئے کرسیاں بچھا کر اور وہاں سی مزاک اور وہ خوش ہو رہے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اور حدیث میں یہ ہے کہ جب مسلمان کو اس آگ میں ڈالا جاتا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتا اللہ تبارک و تعالی اس کی روح نکال لیتا تھا تو یعنی اس کو حقیقتاً وہاں جا کر وہ سختے و شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی بظاہر نظر آ رہا تھا لوگوں کے بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مسلمانوں کا امتحان لیتا رہا ہے اور الحمدللہ مومنین اور صحیح اقیدے والے پخت اقیدے والے ان امتحانات پر پورا اترتے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں انعامات حاصل ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ امتحان کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو صحیح مسلمان ہیں وہ اس پہ ثابت قدم بھی رہیں گے اور انعامات پاتے ہی رہیں گے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور وہ خود گواہ ہیں ان تمام کاموں پر جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے جو وہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ خود اس پر گواہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے بیٹھے ایک دوسرے کے معاملات دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور انہیں ان مسلمانوں سے کیا برا لگا اِلَّا مَگر یہ کہ اَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِزِ الْحَمِيدِ کہ وہ مسلمان ایمان لے آئے اس اللہ تبارک و تعالی پر جو عزت والا ہے حمید ہے حمید اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ اس کو سراحہ گیا ہو اس کے تعریف کی گئی ہو تو گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بری صفت کے طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت کے طرف مائل ہوتا ہے تو یہ تو خوصلہ افضائی اس کی کرنی چاہیے اس کو عزت دینی چاہیے اور یہی چیز اگر بری لگنے لگ جائے تو یہ بہت ہی بد باطنی کی دلیل ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ اب یہ بہت سے بیماری یہی ایک بری صفت کا ایک حصہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے اور میں اکثر اس کی نشاندہ ہی کرتا رہتا ہوں کہ کوئی مرد ہو یا عورت اگر وہ مسلمان تو ماشاءاللہ ہیں جیسے وہ استقامت کی طرف آتے ہیں دین کی طرف ان کا میعلان ہوتا ہے نمازوں پہ استقامت مل جاتی ہے علوم دینیہ سیکھنے لگ جاتے ہیں گناہ ترک کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے بعض خود مسلمان بھائیوں کوئی چیز بری لگنے لگتی ہے اور وہ ان کو روکنے کے لئے بھرپور کوشش شروع کر دیتے ہیں اور انہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کے خلاف کام شروع کر رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی اطاعت سے کسی کو روک رہے ہیں ہم شیطان کے معاون بن رہے ہیں وہ بس کئی مسالح دنیا اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں جی اگر بچہ دین کی طرف مائل ہوگا تو پڑھائی سے چلا جائے گا نوکری نہیں ملے گی حالانکہ اگر تھوڑا سا غورت تفکر کیا جائے کہ کیا جو دین کی طرف مائل ہیں سب کے سب بھوکے مر رہے ہیں اور جو دین کی طرف مائل نہیں ہیں عام دنیا دار قسم کے لوگ ہیں سب کے سب عیش کر رہے ہیں تو یہ کون سا خواب ہے کہ جو دین سے ہٹے گا اس کو اچھا ہی سب کچھ ملے گا اور جو دین کی طرف جائے گا وہ دنیا کے در بھوکا مر جائے گا کوئی بھوکا نہیں مرتا بھوکا تو وہ چڑیا بھی نہیں مرتی ہے جس نے اپنے گھونسلے میں کبھی بھی ایک دانہ جمع نہیں کیا جس کے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ چڑیا ان بچوں کا خیال بھی نہیں کرتی ہے کہ چلو کل کلیے تھوڑا سا دانہ جمع کر کے رکھ لوں بلکہ اس کا اعتماد اتنا اللہ کے ذات پر قوی ہوتا ہے کہ روزانہ جاتی ہے خود بھی کھاتی ہے ان بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے لیکن جمع نہیں کرتی ہے اور اللہ تعالی روزانہ اس کو عطا فرماتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے ایمانوں میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے لہذا ہم رکاوٹ ڈالتے ہیں نمازی بچے کو بے نمازی بنا دیتے ہیں بعمل مسلمان کو بے عملی کی طرف مائل کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا شروع ہوتا ہے ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ کسی کو نیک بنتا دیکھ کر کسی کو نمازی بنتا دیکھ کر کسی کو داڑے رکھتا دیکھ کر کسی بہن کو اچھا پاکیزہ کلام کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر برقے کی طرف پردے کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر جو مسلمان اپنے باطن میں استراب اور بیچینی محسوس کرنے لگ جائے اور اسے چیز ناپسند آئے خود سوچئے کہ یہ خوش باطن ہونے کی دلیل ہے یا بد باطن ہونے کی دلیل ہے دیانت داری سے ہمیں کوئسن کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف تو کافروں نے عمل کیا تھا آپ یہ دیکھیں ہم اپنے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں نادانشتہ طور پر کر رہے ہیں لازم سی بات ہے کہ اسلام دشمنی کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن ہم ان حرکات کے وجہ سے اسلام کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ قطعا غیر مناسب ہے تو لہذا اللہ تعالی نے ان کی مضمت کرتے ہوئے شاید فرمایا وَمَا نَقَوْمُوا مِنْهُمْ اور ان کفار کو ان مسلمانوں سے کیا برا لگا الَّا مگر یہ کہ اَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آئے بِاللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى پَرَ الْعَزِيزِ جو عزت والا ہے الحمید جس کو سراہا گیا ہے تو اگر ہم اسی آیت کے مفہوم کو لے کر اور یوں اگر کہیں کہ یہ ان مسلمانوں کو کیا برا لگا یہ کہ یہ نوجوان نیک بن گیا پرہزگار بن گیا اس نے اپنے کلام کی اصلاح کر لی اس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اس نے اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لیا اس نے برے دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑ دیا اس نے مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا اس نے نماز پڑھنے شروع کر دی اس نے علوم دینیت سیکھنا شروع کر دیے کیا یہ چیزیں بری لگنی چاہیے کیا ان چیزوں سے نفرت کرنی چاہیے ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ جس کا باطن اتنا خراب ہو جائے کہ وہ ان پاکیزہ چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے اس کا تو پھر ایمان کا اللہ حافظ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا لیکن اس کے بارے میں شدید ترین خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان صلب ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کفر کی موت مر جائے وہ وہی ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی واللہ علیہ کل شہین شہید اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گوا ہے ہر شئے پر گوا ہے وہ ہمارے بھی عمل دیکھ رہا ہے ہمارے قلب میں پیدا ہونے والے خطرات اور جو ہم یہ ڈبل مطلب گیم کھیلتے ہیں بعض اوقات میں نے ایسے رشتہ داروں کو بھی ایسے لوگوں کو مطلب دیکھا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کا بچہ نیک پریزگار بن رہا ہے اپنے بچے بے عمل ہیں تو ان کو کوفت ہوتی ہے کہ وہ بچہ اگر نیک بن گیا تو اس کی خاندان میں عزت ہو جائے گی سب لوگ اس کو تازم کی نگاہ سے دیکھیں گے ہمارے بچے تو اس قابل نہیں ہے کہ نیک بنے تو پھر اس کو کیوں بننے دیا جائے تو اس بچے کے ماں باپ کا بڑے بھائیوں کا بڑی بہنوں کا ذہن خراب کرنا کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے بچے کو یہ تو دنیا سے کٹ جائے گا پڑھائی کا نہیں رہے گا مولوی ملا بن جائے گا مسجد کا ہو کر رہ جائے گا اتنا یعنی جان بوچ کر اپنی اس قلب تسکین کے لیے اور اپنے احساس محرومی کو چھپانے کے لیے اتنا زیادہ کسی کا ذہن خراب کیا جاتا ہے کہ خود یہ پھر پیچھڑ جاتا ہے گھر والے بچارے اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر سابقہ زندگی میں یہ غلطی خطا ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کریں اور اس غلطی کے جو سمرات ظاہر ہوئے کہ آپ نے کسی کو داڑی منوا دی داڑی سے روک دیا کسی بہن کا برقہ اتروا دیا کوئی دین کی طرف مائل تھا آپ نے اس کو فیشنیبل بنا دیا کسی کو بے نمازی بنا دیا کوئی بچارہ اچھی عادات کا مرتقب تھا آپ نے اس کو گندی عادات کے اندر مبتلا کر دیا تو فوراں سے پیش ترس کے تداروں کی کوشش کر لیجئے ورنہ آگے خود اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرما رہا ہے انشاءاللہ میں ارز کروں گا جسے یہ بارویں آیت میں آئے گا بے شک تیرے رب کی گریفت بہت شدید ہے پھر اللہ تعالی نراز ہو گیا اور ہماری گریفت کر لی گئی تو پھر کیا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ توبہ کر لی جائے آگے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیزہ دی مومنین اور مومنات کو ثم لم يتوبو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنم تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی جہنم میں آگ ہوگی پہلے جہنم کا تذکرہ فرمایا جو مختلف عذابات پر مشتمل ہے ان میں سے پھر ایک عذاب کو خاص طور پر ذکر کیا یہ عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے تو گویا کہ جو لوگ مومنین اور مومنات کو عیزہ دیتے ہیں یہاں تو اگرچہ کفار مراد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے غزب کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا لہذا وہ مسلمان بیورت حاصل کریں جو اپنے زبان سے اپنے الفاظ سے اپنے کردار سے اور اپنے ذہنی گندگی سے کہ سیاسی چالے چل چل کے مسلمانوں کو عذیت دیتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہمارے آفیسز میں فیکٹریز میں بڑا ہی خراب قسم کے بعض اوقات محول ہوتا ہے ایک سیاسی محول ہو جاتا ہے جھوٹی شکایتیں کرنا کسی کی ترقی رکوا دینا کسی کو جوب سے نکلوا دینا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو بہت زیادہ اُبھارتی ہیں ان سے بھی ہمیں توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خصوصاً خواتین میں مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی زبان سے بہت زیادہ ایزائیں پہنچاتی ہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے توبہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے الزام کی کوئی کلاشن کوف ہے ان کے پاس جس میں الزام کی گولیاں ڈالی گئی ہیں کتنی الزام تراشیاں کرتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں دوسری عورت کو سامنے والی کو کبھی یہ جھگڑے ہو جائیں ان کے دیکھیں خاندان میں یا محلے میں تو بڑا ہی خطرناک قسم کے الزامات لگاتی ہیں تو اس سے یقینی سے بات سامنے والی ہے کہ قلب کو عذیت پہنچتی ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کوئی اچھا کام نہ کر سکے تو برا کام بھی نہ کریں کم از کم برے کام سے بچے کوئی سی کو ہم سکون نہیں فرہم کر سکتے تو بے سکونی کیوں دیں کسی کو ہم پر سکون نہیں کر سکتے تو استراب میں مبتلا کیوں کریں کم از کم ان گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكْ وَجُوْ ایمَانُ لَائِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عامال کیے لہم جنات تجری ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جاری ہوتی ہیں من تحت حل انہار ان کے نیچے سے نہریں ذالک الفوز القبیر یہ ہی بڑی کامیابی ہے تو اس کو اللہ نے بڑی کامیابی قرار دیا جنت میں داخلے کو دخول کو کہ یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ آخر میں ہوگا بس اس کے بعد گیم اوور ہو جائے گا اس کے بعد اور کوئی ہمارا امتحان نہیں ہے کوئی آزمائش نہیں ہے بس یہ دنیا کے چند سال ہیں انہیں ہم کسی طریقہ سے گزار لیں تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے گزار لیں اللہ کی مرضی کے معافی گزار لیں اس کے بعد ہمارے لے راحت کا انشاءاللہ عظیم سلسلہ ہوگا اِنَّا بَطْشَا رَبِّكَ لَشَدِيد بے شک تیرے رب کی گریفت بہت سخت ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ جی میں اتنے فراد کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں بدنگاہی کرتا ہوں گالیاں بگتا ہوں نشے کرتا ہوں ماں باپ سے بدتمیزیاں کر لیتا ہوں کوئی بیماری نہیں آتی میرے قریب کوئی میرے زلت میں مبتلا نہیں ہوا کبھی بھی کوئی میرا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی سکون رہے گا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا دنیا میں اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ڈھیل ملے گی بعض وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو محلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور یہ دو وجوہات کی بینہ پر بڑی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ توبہ کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم تو یہ توبہ کری لے گا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لئے دنیا کی دنیا کے گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے برائیاں حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے تو انسان اتنا ان میں مگن ہو جاتا ہے کہ توبہ کوئی بھول جاتا ہے اور پھر وہ ہلاکو برباد ہو جاتا ہے تو اشارت فرمایا بے شک تیرے رب کی گریف بہت سخت ہے بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی ابتداء پہلے کرنے والا ہے ویعید اور وہی لوٹانے والا ہے یعنی پہلے بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر بعد میں وہی لوٹائے گا لہٰذا اس ذات سے ڈرنا چاہیے کہ جو پہلے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ لوٹانے پر بے قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم کوئی خدا نہ خواستہ برے عمل کرتے رہیں گے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں بلکہ ویعید اور وہ لوٹانے لوٹائے گا وہ لوٹانے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا تو جب وہ پہلے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو لوٹانے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اور اس کا ارادہ ازلی یہی ہے کہ وہ لوٹائے گا اور وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا لہذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کے دامن کو تھام کر رکھیں برائیوں پر استقامت حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے برائی کا چھوڑنا اور اس چھوڑنے پر استقامت حاصل کرنے میں کمال پوشیدہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہی ہے بہت بخشنے والا اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ عزت والے عرش کا مالک فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا یعنی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو وہ کر لیتا ہے کوئی اس کوئی اس کے ارادے کے تکمیل سے روک نہیں سکتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لئے مدح کے کلمات ارشاد فرمایا جو ہماری تعلیم کے لئے بھی ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کے ذریعے اور ان خوبیوں پر نگاہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو مزید اپنے قلب میں بڑھانا چاہیے آگے ارشاد فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی تو یہ سوال اصل میں کرنا مقصود نہیں ہوتا پہلے بھی اس پر کلام ہوا ہے یہاں پر یہ سوال کو انشاء کہتے ہیں اور انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا جیسے ہم سوال کرتے ہیں تو ایک نئی چیز کے بارے میں کویسٹن کر رہے ہوتے ہیں ایک نئی چیز کو عدم سے وجود میں لارہے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت یہ انشاء خبر والے معنی میں ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ حبیب آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون و تمود یعنی فرعون اور سمود کی بلی اللذین کفرو فی تکزیب بلکہ وہ جو کافر ہوئے تکزیب میں ہیں جھٹلانے میں ہیں یعنی آپ کے پاس خبر آئی اور آپ کے ذریعے ان کفار تک بھی پہنچی اور یہ جو اثر آثار ہیں کھنڈرات وغیرہ ان کے ذریعے کفار جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر کس طرح عذاب نازل ہوا لیکن بلی اللذین کفرو فی تکزیب بلکہ وہ جو کافر ہیں وہ تکزیب میں ہیں جھٹلانے میں مصروف عمل ہیں وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ حِيطُ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سے گھیرنے کا مطلب مَعْدَ اللَّهُ فِمَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ کے لئے سمت کا تصور قائم کرنا کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی بے خبری میں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں ان کو اتنا شعور اور خبر نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں اور میدان محاشر میں اس کا ظہر ہو جائے گا بلکہ وہ تو ایک بہت شرف والا کمال والا قرآن ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں یعنی اولاً قرآن پاک لوح محفوظ سے ہی آسمان دنیا پر اترا اور یک بارگی اترا تھا ایک ساتھ جس کو دفعہ تن واحدہ تن بھی کہتے ہیں اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں بتدریج تقریباً تئیس سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن عظیم ہے یہ جھٹلانے والی کتاب نہیں بلکہ یہ تو ایک بڑی شرف والی کتاب ہے اس کے شرف کا اعتراف کرنا چاہئے اور جو بھی اس پر غور و تفکر کرے گا اسلام دشمنی کو باہر نکال کر اپنے دل سے کینا بغض اور دشمنی کو باہر نکال کر وہ اعتراف کرے گا کہ پوری کائنات میں اس سے نفیس کوئی کتاب نہیں ہے یعنی آسمانی کتابیں تو اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں ہاں ثواب کے اعتبار سے قرآن کا درجہ زیادہ ہے اگر تقابل قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کے یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ قرآن کا تقابل دیگر کتابوں سے کیا جائے تو کوئی کتاب قرآن عظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے یہ بہت شرف والی کتاب ہے تو اس کے شرف کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے اس طریقے سے اقتصاب فیض کرنا ضروری ہے جیسا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہے صدق اللہ العظیم موسیقی